اٹھائی مارچ کو ہولی کے رنگ شیام بابا کے زنگ سمہاروں کے تحت شری شیام فالگن محصب پنجور میں منایا جائے گا شری حنوان مندر کمیٹی پنجور کی اہم میٹنگ میں لیا گیا فیصلہ شری حنوان مندر کمیٹی پنجور کی اہم میٹنگ پنجور میں کمیٹی چیرمن ترسیم گپتہ کی ادھاکشتہ میں آئیوجت کی گئی میٹنگ میں کمیٹی سدسیوں نے نیرنے لیا ہے کہ آنے والی اٹھائی مارچ کے دن شیری شیام فالگن محصب کے تحت ہولی کے رنگ شیام بابا کے سنگ ایک وشیش سمہاروں کا آئیوجن نبی فارم ہاؤس بٹنا روڑ پنجور میں کیا جائے گا جس میں جوتی پروجلت شیام سات وجہ ہوگی اس موقع پر یہاں مکہتیتی نگر نگم پنچکولا میر کلبوشن گویل اور کالکہ ہلکے کی پورو ودھائک لتکہ شرمہ ہوں گی یہاں پر بھجنگائک چنڈگر سے کنہیہ مطل اور کولکاتا سے سنجے مطل شیام بابا کا گنگان کریں گے شیری حنومان مندر کمیٹی کے چیرمن ترسیم گپتہ نے بتایا کہ ہولی کے رنگ شیام بابا کے سنگ فالگن محصب کے موقع پر بھجن سندیا شام کے سمیں شروع ہوگی اور پربو اچھا تک چلے گی کمیٹی چیرمن ترسیم گپتہ نے بتایا کہ اس محصب میں شیری حنومان مندر مہلا مندل پنجور وہیں پنجور سیوہ سدن شیری شیام سامریہ پریوار پنجور شیری سامریہ مطر مندل منی ماجرہ شیری خاتو شیام سمیتی بددی ہمچل پردیج سیٹ سامریہ پریوار ٹرسٹ پنجور مندر شیری سید بابا بالگنات سبھا پنجور سیتارا مندر کنج بہاری آشرم پنجور شیری شیام پریوار پنچکولا شیری سامریہ سیوہ مندل بلٹانا شیری شیام مطر مندل جرکپور سہیت انیہ دھارمک ایم سماجک سنستائیں اس وشیش سمہاروں میں بھاگ لیں گی یہاں پر فلوں کی ہولی بابا کی جوتی بھوے شنگار چھپن بھوگ پرساد رادہ کی رسوئی علوکک دربار اور اتر کی ورشہ کے ساتھ سبھی شردہ لوگوں کا بھوے سواگت کیا جائے گا پنجور سیوہ سدن اور شری ہنومان مندل کمیٹی پنجور ہماری دو سنستہ ہیں جو مل کر کے ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں اور یہ بہت ہی دھوم دھام سے بابا کا جاگرن اپنے بٹنا روڈ نبی فارماؤس میں ہونے جا رہا ہے تو 28 تاریخ کو شام کو ساتھ وجہ جوتی پرجن ہونے کے ساتھ ہی پروگرام ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی بابا کی رسوئی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے اندر جو مین کلاکار ہیں وہ بہت بڑے شام جگت کے کلاکار ہیں وہ سنجے مطل جی کلکتہ سے اور کنیہ مطل جی چندگر سے اور مونو دعا جی چندگر سے اور ایک ہمارے ہی مندیر کے میمبر ہیں وہ اس کا گنگان کریں گے اور ہمیں امید ہے دور دور سے اس پروگرام کے اندر بھکتوں کا آنا ہوگا اور اس کے اندر جو وشیج بات رہے گی لائٹنگ ہماری دیکھنے والی ہوگی بھبیا دروار ہوگا اور بھبیا شنگار ہوگا اور دشال اس کے اندر جو بابا کی رسوئی ہے اس کا یوجن ہوگا کم سے کم ہمیں امید ہے کہ پندرہ سے بیس ہزار لوگوں کا یہاں پہ بھوجن تیارہ ہم کرا رہے ہیں اور کم سے کم پچی ہزار لوگوں کا مطحہ ٹیک کے بابا کا آشیباد لوگ لیں گے یہاں سے اور میرا تو یہ ہی ہے سبھی کالکاں اور پنجور واسیوں آس پاس کے سبھی واسیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں بابا کا آشیباد لینے کے لیے جورپدار ہیں اور بھجنوں کا جو کنیہ مطل اور سنجے مطل کی دوارہ گنگان ہوگا اس کا اندر لیں